موسیقی ہم اپنے والے بتا دیں امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ ارزا ہو انہت و جلی صحابہ میں ہے فقہائے صحابہ میں ہیں امیر المومنین ہیں ان کو تو فاروق عظم نے چھونا تھا میں تو ایک دن ایک دھنٹے کے صحابی کیا گئے بھی بس ایمان پر خاتمہ ہو صحابیت متحقق ہو میں قربات ہوں اور اس معاملے میں بہت پتہ حسنی ہوں اور بہت پتہ حسنی ہوں ایک بات اور کلیر کر دوں کہ میں امام حسن ہی کی اولاد ہوں اس لئے جب کوئی امیر مابیہ کو بورا کہتا ہے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے جبتے قریب امام حسن بھاروسہ کریں پوری خلافت دے دیں اہل سمجھیں بایت کریں میرا دادا بایت کریں اور آج کا پوتا بغاوت کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے متحقہ حسنی دو جملے میں بات ختم کر کے موضوع پہ آتا ہوں اب تم بھی ہو جاؤ جوب جاؤ اس پہ امام حسن میں جوب جاؤ اس پہ امام حسین میں اباب حسن کے پوتے ہیں دوتے آزم ان کا پوتا میں ہوں اس لئے مجھے حسنی سید ہوں حسین سے محبت آئے اس لئے حضرت امیر مامیہ کا حضرت علی مشکل کشا خائفہ سیکن سے جو کچھ باملا ہوا تاریخ کی کتاب پہ بعد میں آیا سب سے پہلے حسن حسین نے دیکھا مجھے بتاؤ علی کا جرجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے حضرت فاطمہ کا جرجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے کیا حسن حسین کو علی کے دشمن کی پہتا جائی تھی کیا حسنہ ان کریمہ ان کو اپنے باپ کا مقالب معلوم نہیں تھا اس لئے اے آج کے مولویوں حسن حسین کو اوورٹیک مت کرو بلکہ پکے حسنی ہو جاؤ پکے حسینی ہو جاؤ اور جیسا میں ہو گیا ہوں امام حسن نے جس مامیہ سے سلا کیا ہے ہم اسے جن نہیں کر سکتے اور حسین نے جس یزی سے جن کیا ہے ہم سلا نہیں کر سکتے رسول پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنا شروع کر دیا اس روزے کا کوئی کنسپٹ روالپنڈی میں نہیں ہے اور اگر قیدیا جا رکھنے کو جس دل میں کہوں گا اس دل اس بندے سے میری آخری ملاقات ہوگی پھر میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا اسے روزہ بے سال گئیتے ہیں سو بے سال گئیتے ہیں جس کی پہچانی یہ ہے روزہ رکھو افتار نہ کرو روزہ رکھو سیوری نہ کرو روزہ رکھو کچھ نہ کرو اور ناغا بھی نہ کرو کانٹینویس میرے پاس پلٹ کے آئے گا اگر کبھی وہ بھولے بھٹھ کے خلافت لیے ہوگا تو واپس کرنے آئے گا یہ خلافت نہیں خالی آپس ہے عجب مرجید ملہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے مسکرہ کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب سنجیدگی چاگے وڑیے رسول پاک نے وہی روزہ رکھنا شروع کیا یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے روزہ رکھنا ہے آپ بغیر کھائے پیئے ہاں تاکہ راول پنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے تاکہ راول پنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے روزہ پہ روزہ 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 پہ روزہ نوہی افتاری نوہ زہری نوہ زہری نوہ افتاری سو میوے سال روزہ ویسال کہتے پیغمبن ایک دن رکھا دو دن رکھا تین دن رکھا صحابہ کرام عاشق رسول یہ خالی آقا نہیں تھا رہا ہے اور ہم غلام تھا رہے ہیں ہم بھی نہیں کریں گے معلوم ہے کیا کرتے رسول افتار نہیں افتار نہیں کرتے سوہری بھی نہیں کھاتے بھی نہیں کانٹینورس لگا کر بدھوٹے نگائب ہیں تین چار دن کے بعد جواب گھٹنے لگی سرگاہ سے سوچھو پر بھائی یار بلاللہ صحابہ کی پہر بھی میں لگ گئے آپ کو گھاکا پیتا نہیں دیکھا کھانا پینا چھوڑ کے سومیں بے سال میں لگ گئے رسول پاک سے مقاطب کر کے فرمایا جو جملہ محلے اس کے جلال میں لانا ہے اس کو سلو ایوہ تم مشلی who is right to me nobody is right to me تم مجھے فانو کرسے انہیں میری پرہو مجھے میرا رب فلاتا فلاتا ہے ایک مزے کی بات بتا ہوں رسول پاک برماتے مجھے میرا رب فلاتا فلاتا ہے ہم کو بھی تو ہمارا رب فلاتا فلاتا ہے مزے کی بات بتا ہوں مجھ کو جب میرا رب فلاتا ہے نا تو گھر میں میری بیوی دیکھتی ہے کہ کھا رہا ہے اور باہر میرا مرید دیکھتا کہ کھا رہا ہے میرے دوست مجھے کھاتے ہوئے باہر دیکھتے اور جب میں گھر میں کھاتا ہوں تو میری بیوی گھر میں کھاتے ہوئے جیسی ہے کھلاتا اللہ ہی ہے لیکن گھر میں گھر والے دیکھتے ہیں اور باہر باہر والے مگر اے رسول تم کو اللہ کیسا کھلاتا فلاتا ہے کہ باہر کی دیکھ نہیں دیکھ پائے اور اندر سے دیکھا نہ دیکھ سکیں تو جس رسول کی روٹی تم نہیں دیکھ سکتے اس رسول کا جرجہ کیا دیکھو گے میں نے بھی سکتا ہے سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے کیونکہ کب انڈیا میں یقیدہ نہیں تھا اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پائدہ ہو گئے صحابہ کے زمانے میں بھی دیکھائی نہیں دیکھائی یا رسول اللہ بات آپ کی تواہ ہونے کی نہیں ہے محبت کی ہے آپ کو خاتے بھی دیں نہیں دیکھائیں نہیں کہا ارے میں جو کرتا ہوں اس کی پہلی مات کرو جو کرتا ہوں تمہارے انگلی سے خون نکلے گا میرے انگلی سے پانی نکلے گا تم فرش میں چلتے ہو میں آج سکھوں گا تم چاندنی میں رہتے ہو میں چاند کے دور ٹکڑے کر دیکھا تم میری کوپی نہیں کرو گے میں تمہاری کا پیسی بھی دیکھا تم کو حکم دیتا ہوں کیسنا تم کھٹھتی ہو کتنے مکلف ہو میری طرح اے یا رسول اللہ کی طرح سارے صحابہ سرندر ہو گئے سجھ جکا دیا یا رسول اللہ بالکل یہ تو شائبہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کی طوائن تو صرف محبت میں نکل کرنے لگے تو رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کو اتٹھا کر کے اپنی مثلیت سے انکار کیا ہے نبی نے منع کیا ہے ایوکم مثلی اب دیکھ لو بھئی اب تو ہم چکر میں آگئے کس چکر میں آئے جب کافیروں کی جماعت سامنے تھی تو نبی نے کہا آنا بشرو مشلو کم کافیروں سے کہا مشلو کم اور ایمان والوں سے کہا یا کم مشلی ایمان والوں سے کہا میں بے مشلوں کافیروں سے کہا میں تمہارے مشل ایمان والوں سے کہا میں بے مشل جس نے جو سنا ہے بھائی دورا رہا ہے ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے ایک بار بتاؤ رسول پاس نے نوے بنی آدم کو دو حصوں میں باٹھ دیا انسانوں کو دو حصوں میں کلاسیفیکیشن انسیو پارٹ ایک طرف کافی بوجہر ابو لحف ادوہ شایوہ کمپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور دوسری طرف فدیق و فاروق عثمان و علی ساتھو سائیس کلہ حضو بیر ابو عبیدہ مہاجرین انسار اچھے مباشرہ ایمان والے ایک سائیس کفر والے ایک سائیس کافیروں کی طرح مو کر جگا مجماری طرح ہوں مجماری طرح ہوں ایمان والے جگا مجماری طرح نہیں ہوں مجماری طرح نہیں ہوں تو جو جس جماعت میں وہی بولی بولا ہے کارکو کوئی راول پلڈی میں کہ نبی میری طرح نبی میری طرح جگرا مت کرنا سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کونے روکنے والے اس مول پر ایک بات ہے اللہ تو نے دولئے گا نبی کو بجرم اس لگوں میں اللہ دولئے قرآن میں نہیں گا کہلوایا تو اپنے محبور جدا کہ تم کہو کھل انہاں او می بیلوویڈ پروفیٹ یو سی تم کہو ایک کہلوانے کی وجہ سے اللہ نے جو نہیں کہو کہلوائے کیوں بہت زیادی بات اللہ ماہ ہر دیر و دیر آپ نہیں کہنا چاہتے مجھے کہلوا دیتے تو وجہ تو ہوگی نا کہ اگر میں نے کچھ ایزا کہا چاہیے اس محالے میں اس حاجتے سے چلا جائیں گا یہ کہیں گے تو ریسپونسبلیٹی آئی گی تو یہ اللہ تولے نہیں کہا I can understand بچ کہلوائے کی تو کہے گا تو نبی کہیں گے تو کہے گا کہنے کو تو نبی کہیں گے کہلوائے کی اس کی دو وجہ ہے ایک مذہبی ہے اور ایک سماجی ہے یہ حضرت سماجی وجہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے مالی ہوئی میں نے کہیں پواہ نہیں اور جب سوچا تو ٹھیک لگی اور جب بولا تو فٹ لگی اور جیسے ہی دھٹ ہوئی وہی جیسے ہی دھٹ ہوئی ہاں تھوڑا سا ہزا کرو آپ کا ہزنا بہت ضروری ہے ہاتھ ہوگے نہیں تو پس ہوگی مسکرہ کر جب آپ ریلیکس ہوگئے تو پھر آگے بڑھئیے میں دونوں وجہ بتاؤں گا پہلے مذہبی وجہ ریلیجیس ریزن دوسرا شوشل ریزن نمروز مشہ بہت ہو جو نظرہ مگو کا مرحا کر آگے بٹا پر ہیا ابباتی صاحب نے خانہ کلائے تھا چکنی پڑی شوخ تھی پچھ مچہ کر گیا سرا ملہ جاتا تھا نمروز بے دھرود اکدم مردود مر جاہیں نفاتیہ میں امرود کو کہہ رہا ہوں گا کسی نے اپنے کو سمجھا تو کانٹیکٹ ثابت ہو جائے گا میں امرود نام لے کے کہہ رہا ہوں تو اپنے کو گھر سمجھ رہے ہو چوت کی رہی میں سندھ کائے گیا حفظ اللہ اب ابراہیم خانیل اللہ کی دلیلِ علویت کی روشنی میں جو پھچن سے نکالے اسے خدا سمجھا جائے گا تو لوگ تم خدا نہ سمجھے پلین نمانا بچانوں میں سلوکو سیدی مشدی سیدی مشدی غناب ہے غناب میں غنابی یا رسول میں جہان عشق مصطفی خاضی ملت حضرات آپ سمجھ گئے نا آپ کہ مذہبی بجے کیا ہے اے رسول تم نے نکالا ہے نا پچھن سے تو تم ہی کہو تم نے نکالا تم ہی کہو تم نے پچھن سے نکالا لوگوں نے دیکھا تم اپنے کو پچھن کا ہوگے لوگ سنائیں گے پھر کوئی خدا نہیں کہے گا تم نے کیا تم ہی کہو اچھا اللہ رسول کا تعلق دے گا اللہ نے پورپ سے نکالا نبی راضی نبی نے پچھن سے نکالا خدا راضی یہ چھوٹی تھی جواز بنا کے ناراض بیٹھا ہے دوبے ہوئے صورت کو پچھن سے نکال لگ تمہارا عمل بچریل کا اعلان تمہارا کون کون کے فائدہ یہ ہے جب تم کہو گے میں بچار ہوں میں بچار ہوں تو لوگ تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے میں بچار ہوں میں بچار ہوں میں بچار ہوں تو لوگ خدا نہیں سمجھیں گے اور جب دوبے ہوئے صورت کو پلٹا ہوگے اپنی طرح نہیں سمجھیں گے اپنے دیتا نہیں سمجھیں گے اپنے برابر نہیں سمجھیں گے تم نے کیا تم ہی کہو This is the religious reason اور social reason بھی سن لو بات مکمل ہو جائے سماجی وجہ جب کل سماج ظالم ہوتا ہے ظلم با ظلم ستم انسانی حقوق کی پامالی انسانیت کے بنیادی حصول ہیومن بھائیوز کا خاتمہ انسانی اختار کی پامالی پامال کیے جائے تو یہ بات یہ سماجی وجہ ایرانیوں کی سمجھ میں نہ ہے ہو سکتا پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ ہے ہو سکتا ایرانکیوں کی سمجھ میں نہ ہے سعودیوں کی لیکن اس سماجی وجہ کو سب سے بہت دار ہندوستان کا مسلمان سمجھتا مچنگے کی جوٹ ہندوستانی ظلم و تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں چالیں گے ایرائی کلمت الحق کرتا ہوا ظالموں کو پہ نقاب کرنے کی جورات تمہارے سکم بھالائے سکم کو اپنی چھاتی پہ سہ کر کربلا کے شہیدوں کو خراج اپنی پس پیس کرنے کا حوصلہ جانج رکھو جب اکسا یا ظلم پر آمادہ ہو تو کل دوسرا راستہ نہیں بچتا اپنے حقوق کو بنوانے کے لیے اب دھوڑ کیجئے رسول پاک کے انسانی حقوق پامال ہوئے آزادیہ راستال ہو گئی کہ جانسی حقوق چھن گئے حتی یہ جگہ نہیں رہنے دیا گیا راہوں میں کاشے بچھانا سروں پر اوچھڑیوں کو پھیکنا مانجے والوں کو تفسی بھی جھسی پر گھسی چلا ننگی پیس پیلالے حبسی کو کرم ریت پر گھسی چلا رسول پاک اور ان کے صحابہ پر ظلم اور ستم کا پھاہ تو پیغمبر یہی تو کائنا کہتے ہیں مکہ کے سالی وہ عرب کے گھٹاروں تم مجھ کو نبی نہیں مانتے مجھ کو رسول نہیں مانتے مت مانو میں تمہارے ماننے کا مہتاج نہیں ہوں میں تمہارے ماننے کا مہتاج نہیں ہوں ابو جہل تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا اکرامہ مانے گا تیری نسل مانے گی میں نبی ہوں اللہ کا بیٹے ہی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں ہوں میں اس کا رسول ہوں تم نے پتھر مانا چلو کر دیا گالیاں دینا چلو کر دیا بیدتی کرنا چلو کر دیا ملابت کرنا چلو کر دیا صحبتیں لگانا چلو کر دیا عرصہ حیات کو سنگ کر دیا زندگی کو اہیرن بلند دیا میری تب و شام کو لولان کر دیا مجھے بول لیتا مجھے تم نے نبی نہیں سمجھا سمجھو چاہوں گا حضور کی سپیرت سمجھو اپنے آقا کا جذبہ دیکھو کہ تم مجھے نبی نہیں سمجھتے نہ سمجھو مجھ کو رسول نہیں سمجھتے نہ سمجھو کم سے کم اپنی طرح آدمی تو سمجھو اپنی طرح انسان تو سمجھو اپنی طرح پشر بھی نہیں سمجھوگے اپنی طرح آدمی سمجھتے تو میرے ساتھ آنیوں جائیسا سلوک کرتے آج یہی تو میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم ایرا کو ایراکیوں کو امریکیوں کی ذرا تو سمجھو ان پر چلوا سیتا کہ پاک اور جاؤ تمہارے ہوتو شرح کی بوتلیں ڈالیوں میں پہ رہی ہو اور ایراک سے بچوں کو دودھ بھی نہیں ملنا ہے تمہارے پاس عیاشی کے لیے سارے کلپ کلے ہوئے ہیں اور سوہ راکیوں کو قید آنے میں دنڈا کر کے تو سویریں لے رہے ہو ظالموں اپنی طرح مجھے چنہی چمجھا پیغمبر اپنے ظالم سماس سے یہی تو منوارے ہیں نبی نہیں مانا رسول نہیں مانا کوئی بات نہیں اپنی طرح آدمی تو سمجھو آدمیوں جیسا سلوک تو کرو انسانوں جیسا تعلق تو رکھو ہمارے بنیادی ہمینگائز کو تو ہمیں دے دو جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماس سے کہتا ہے کہ اس راب کے نام دے ہمیں من دو مسلمان کی حیچے سے کوئی ریزرویشن نہ دو لیکن کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو اپنی طرح انڈین کو سمجھو کیوں ہمیں خطایا جاتا ہے کیوں ہمیں چلایا جاتا ہے کیوں ہماری دکھرنوں میں اگ لگائی جاتی ہے کیوں بچوں کو یتن کیا جاتا ہے کیوں باپاپ کو بے سہارا کیا جاتا ہے کیوں ہماری ماں بہنوں کا سوحاد لوٹا جاتا ہے مجھے اپنی طرح کیوں نہیں چمچتے تو ہندوستان کے ظالموں کے ظلم کے ثابوت پر آخری تیر ٹھوکنے کے لیے بیس کروڑ مسلمان اچی کروڑ سے پوچھتا ہے کہ اپنی طرح مجھے ہندوستانی کیوں نہیں چمچتے کی کسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماس سے پوچھ رہے ہیں جنبی نہیں مانا نہیں مانا اپنی طرح بچار کیوں نہیں مانتے اپنی طرح انسان کیوں نہیں مانتے اپنی طرح آدمی کیوں نہیں چمچتے میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتے تو کافروں کے ظلم و ستم کو بے لقاف کرنے کے لیے رب نے کہلوایا قُلْ اِنْ عَمَا عَنَا بَشْرُمْ مِسْرُمْ مذہبی وجہ میں ایک چیز تشنا رہ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک غلط میسج لے کے جائے کہ مقام ایسا حبابِ علیہ مرتضیٰ کی نمازِ اثر قضا ہو گئی جس کی ساری زندگی نماز ہو نیازے بے نیاز ہو اس کی قضا ماملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے اثر پڑھی نہیں تھی پھر پڑھ لوں گا یہی توش حنفیوں کی بھی ہے رلاج ملان سے پڑھو اور یہ سوچ ہم نے مولا علی سے لیا ہے مگر اتفاق کی بات کی رسول پاک آئے علی کو بیٹھا ہوا دیئے کا رضالو پہ سوٹ دیا اب علی ہلے نہیں اثر کا وقت جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے چلا گیا ادباً حضرت علی نے اثر کو ہٹایا ہی نہیں ہلایا ہی نہیں بولا ہی نہیں جامیت ساکیت بہدب مگر جب نماز نہیں پڑھوائے تو نہ پڑھوائے کا درد دل میں اتھا درد جب آنسو بنا تو آنکھوں میں آیا آنسو نے موقع دیکھا کہ رسول کا گال ہے گر پڑھو تو مالا مال ہے تو لکھ سال مصطفیٰ پر گر پڑھے رسول نے آنکھیں کھولی اے علی کائے کو روتے ہو بلے آ رسول اللہ میں نے آسر پڑھ ہی نہیں تھی آپ نے سا وقت دیا تو میں اٹھائی نہیں اور پھر یہ دکھ جو ہوا ہوا آنسو بن گئے آنسو کو چھلکنا تھا چھلک گئے میری آنکھ میں رہتے تو جائے علی میں تھے آپ پر رخصانوں پر گر گئے تو میں اعراج ہو گئی رسول پاس کھائے ہو گئے ان کی طرح کچھ بولے نہیں بولے تو یہ بولے اے خدا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا یا اللہ حسر چھٹ رہی ہے اور نبی کی اطاعت میں اب تو اطاعت کا مطلب سمجھو رسول پاس نے ہاتھ کا اشارہ دیا دوبا ہوا سورج پلٹ آیا یہ جو آپ نے بار بار سنا پھر اس واقعے کو مجھ سے سنیے کہا جاتا ہے کہ رسول سو رہے تھے پتہ نہیں کیوں میرا بھی جان کہتا ہے کوئی سونے کا ٹائم ہے نہ لیلولا نہ تیلولا آسر کا ٹائم کہیں احسنو نہیں تھا یہ رسول سو نہیں رہے تھے آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے دیکھیں کرتا کیا ہے لا تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں تو جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کی نہیں جتنا بتایا ہے جانا کی نہیں جتنا اٹھایا ہے اٹھا ہے کی نہیں جتنا پلایا ہے پیا ہے کی نہیں جتنا چمکایا ہے چمکا ہے کی نہیں آنکھ بند کر کے علی کا امجان مجھے چھوڑ کے نماز بھنے تو نہیں چلا جاتا جملے پہ کر کیجئے گا کیا ٹیسٹ تھا رانوِ علی پہ سرِ رسول ہے نماز کا وقت ہے سر ہٹاؤ نماز بھنے جاؤ یہی تو ٹیسٹ تھا کہ کیا مجھے چھوڑ کے یہ نماز میں جاتا ہے مجھے چھوڑ کے یہ مسجد میں جاتا ہے مجھے چھوڑ کے یہ سر پڑھتا ہے ادھا حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا یا رسول اللہ میں علی ہوں علی آپ کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا نہ زہر نہ سر نہ مغریب وہ تو کوئی دوسری جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز بھڑتی ہے آپ کو چھوڑ کے فجر پڑھتی ہے آپ کو چھوڑ کے عبادت کرتی ہے آپ کو چھوٹا چالی چالی دن کے لیے آن نکل جاتی ہے